اسلام علیکم کیپریکارنینز میں ہاری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک یونیک آسٹرولوجیکل ریسرچ کے ساتھ 2022 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے گورڈن سیزن آویلیبل ہیں لمبے ٹائم کے لیے آویلیبل ہیں جو آپ کی صلاحیتوں کو ریوارڈز میں بدلیں گے آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نیچر سپورٹ کرے گی آپ کی مچورٹی میں اضافہ ہوگا آپ کی رومینس میں اضافہ ہوگا بہت ساری سیکٹرز ہیں جو آن ہیں لیکن انہی بارہ مہینوں کے ایک پیکٹ میں 2022 میں کچھ سیزنز آپ کا ٹائم ٹیسٹ بھی بنیں گے آپ کے لیے خیزان کا بیہیو کریں گے یہ وہ سیزنز ہیں جب صرف آپ کی صلاحیتیں آپ کے ساتھ رہیں گی جو سپورٹ آف نیچر ہے وہ کچھ عرصے کے لیے آپ سے ذرا دور جائے گی وہ مختلف ادوار ہوں گے ایک ہی سیزن نہیں ہوگا مختلف ہوں گے میں آپ کے رولنگ پلینٹ سے شروع کرتا ہوں سیٹرن سے سیٹرن ایک تو آپ کے پہلے ہی گھر کا ریپریزنٹیٹیو ہے تو فرسٹ ہاؤس مینز یور نیچر، یور اسکیلز، یور ابیلٹیز، یور کردار، یور کریکٹر ان سب چیزوں میں سیٹرن بہت اہم رول ادا کرتا ہے صرف نیچر میں نہیں وہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس کا بھی ریپریزنٹیو ہے سیکنڈ ہاؤس مینز جوب، انکریمنٹس، پرموشنز، اختیارات، اتھارٹیز یہ اس کا بھی ریپریزنٹیو ہے سیٹرن جب تک ڈاریکٹ رہے گا ان چیزوں کو گروت ملے گی پرسنالیٹی اٹریکٹیو ہوگی یہ سکیلز ایکوریٹ کام کریں گی سورس آف انکم ایزی اور سلکی ہوگا جوب سوچنگ، جوب اپرچنیٹیز، انویسٹمنٹس یہ سب آن ہوں لیکن پھر ٹائم ٹیسٹ شروع ہوگا خیزان شروع ہوگی چار جون سے سیٹرن ریٹو گریڈ ہو جائے گا آپ کا رولنگ پلینٹ جب وہ ریٹو گریڈ ہوگا تو پرسنالیٹی نیچے جائے گی سورس آف انکم انویسٹمنٹس یا تو تھم جائیں گی یا پیچھے آئیں گی جوب پر خطرات منڈلانے لگیں گے ایسی پرابلمز سامنے آنے لگے گی جو نیچر کی طرف سے پہلے مفت میں ریزولف ہو جائے کرتی تھی اب آپ کو اپنی صلاحیتوں سے ریزولف کرنا پڑے گی سو اس بات کا دھیان رکھئے کہ فرسٹ بیڈ پیٹ سیٹرن کے عوض یا چار مہینے جو کمزور ہوں گے وہ چار جون سے شروع ہو کر تئیس اکتوبر تک چلیں گے دوسرا لانگ ٹرم پلانٹ جوپیٹر ہے جو آپ کے الیونتھ اینگل کا ریپریزنٹیو ہے یا آپ کے ٹویلتھ اینگل کا ریپریزنٹیو ہے آئی ہوپ سو لیٹ می چیک ونس اگین کروس چیک کر لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے یا ایس ایس ریپریزنٹیو آف یور ٹویلتھ اینگل کیپریکون سے پیچھلا ہی سیجیٹیریس ہوتا ہے یا جوپیٹر سیجیٹیریس کا رولنگ پلانٹ ہے تو وہ آپ کا ٹویلتھ اینگل کہلائے گا اس کے ریٹرگریٹ ہونے سے وہ جو انہیسمنٹ یا کریج مل رہی تھی جو مائنڈ ابیلیٹیز مل رہی تھی وہ تھوڑی ٹائم کے لیے رکیں گی اور وہ ٹائم ہوگا ٹویلتی ایٹھ آف جولائی سے ٹویلتی تھرڈ آف نیومبر تک تو یہ دوسرا ایک جھٹکہ ہوگا بیٹ بیٹ کا جب آپ کو تھوڑا سا دھیان کر کے چلنا ہوگا جو تین شورٹ ٹم پلانٹس ہیں کیپریکونینز وہ الگ سے آپ کے لیے ٹائم ٹیسٹ بنیں گے جیسے مرکری اس سال تین دفعہ ریٹرگریڈ ہوگا اور یہ ریٹرگریشن آپ کی صحت پر اور آپ کی ایڈوکیشن پر ہائر ایڈوکیشن والے زیادہ اس میں الجیں گے صحت اور ہائر ایڈوکیشن کا ریپریزنٹیو مرکری تھا اور مرکری تین دفعہ کمزور حالت میں جائے گا پہلی ریٹرگریشن اس کی چودہ جنوری کو شروع ہوگی جو کہ چار فروری تک چلے گی یہ وہ دور ہوگا جب آپ کو اپنی صحت کے لیے خود دھیان رکھنا ہوگا جب آپ کو اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے لیے ایکسٹرا کانسنٹریٹ کرنا ہوگا جب آپ کو اپنی ہائر ایڈوکیشن کے لیے کچھ ریزسٹنسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جب آپ کی جو میجیکل ووکل اسکیلز ہیں وہ تھوڑی ڈمپی بمپی سی ہوں گی کچھ لوگ آپ کی بات سمجھیں گے اور کچھ نہیں سمجھیں گے اور ایسا سال میں تین دفعہ ہوگا پہلی دفعہ چودہ جنوری سے چار فروری تک دوسری دفعہ دس میئے سے تین جون تک اور تیسری دفعہ دس ستمبر سے سیکنڈ اکتوبر تک اور ان تینوں سیزنز کو ہم خزان سیزن کہیں گے آپ کی کمیونکیشن کے لیے کانسنٹریشن کے لیے ایڈوکیشن کے لیے ٹرائولنگ کے لیے اور آپ کی ہیلتھ کے لیے دو دوسرے جو شورٹ ٹرم پلانٹس ہیں ان میں سے ایک وینس ہے وینس ہے پلانٹ اف یور لعب اور کیر وینس ہے پلانٹ اف یور کیریئر سورس آف انکم وہ زیادہ لمبا ریٹو گریڈ نہیں ہوگا اس دفعہ وینس صرف ایک مہینے کے لیے ریٹو گریڈ ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس وقت بھی وینس ریٹو گریڈ چلنا ہے اور یہ اٹھائیس جنوری تک ریٹو گریڈ رہے گا بس اٹھائیس جنوری تک اس کے بعد پورا سال ڈائریکٹ ہے تو آپ کو اپنی لیو لائی میں کوئی زیادہ پرابلم نہیں آئے گی آپ کو اپنے سورس آف انکم میں زیادہ پرابلم وینس کے عوض نہیں آئے گی وینس ایک مہینے کے لیے ریٹو گریڈ ہے اور اس کے بعد ڈائریکٹ ہو کر آپ کو اب سٹیبل سمودھ اور سلکی ہی رکھے گا ایک مارس نام کا پلانٹ ہے کا ہے پروپٹی پروفٹس کا ہے ریل اسٹیٹ ایکٹیوٹیز کا ہے کنسٹرکشن کا ہے سڈن گینز کا ہے اور ایون دوستیوں کا ہے وہ پلانٹ بھی آپ کے پاس صرف تیس اکتوبر تک آویلیبل ہے تیس اکتوبر کا بعد وہ ریٹو گریڈ ہو دائے گا اور پھر پورے دوہزار بائیس میں وہ ڈائریکٹ نہیں ہوگا پورے دوہزار بائیس میں ڈائریکٹ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ تیس اکتوبر کو ایک دفعہ ریٹو گریڈ ہوگا تو دوہزار تئیس میں جنوری کی بارہ تاریخ تک ریٹو گریڈ رہے گا تو دیٹ مینز کہ آپ کے پاس اپنی کمفرٹ آف لائف کے لیے لگجریز کے لیے سڈن گینز کے لیے کمپیٹیشنز کے لیے پروپٹی بائنگ کے لیے پروپٹی انویسٹمنٹس کے لیے پہلے دس مہینے موضوع ہیں اور اس کے بعد پھر دو مہینے جو دوہزار بائیس کے باقی ہوں گے وہ آپ کے لیے موضوع نہیں ہوں گے لہٰذا کوشش کر کے اپنے زیادہ تر ایجنڈاز جو پوزیٹیو سائیڈز ہیں جو یہاں میں نے نیگٹیو سائیڈز بیان کریں صرف وہ انہی مہینوں میں ہیں باقی مہینے اوکے چلیں گے اور ان اوکے والے مہینوں میں جو گولڈن سیزنز ہیں ان میں آپ اپنی ترقی کے لیے عزت اور رتبے کے لیے اختیارات کے لیے پروفٹس کے لیے ریلیشنز کے لیے اپنے کام اپنے پلانز کر سکتے یہ جو چھوٹے کچھ فیزز کمزور فیز یا بیڈ پیچ یا خیزان کہلائیں گے انہیں پہلے تو خود اپنے ارادوں سے کور کرنے کی کوشش کریں اور کور کر جائیں گے کیپریکونینز آر سٹرانگ پیپل بٹ کچھ ایسے کیپریکونینز ہوں گے جو اپنی لیو لائف کو صحیح طرح سے نہیں چلا پائیں گے جو اپنی لگ فیکٹر کے عوض الجھے رہیں گے کسی کے پاس پلاننگ کا فقدان ہوگا کسی ایک چیز کی بھی کمی آپ کے دیگر شعبوں پر نیگٹیو ایمپیکٹ ڈالے گی جیسے مان لیں کہ آپ کا مائنڈ سائنس کانسنٹریشن کمیونیکیشن ڈیپ تھنکنگ یہ کمزور پڑتی ہے تو بھی آپ کے اوپر الجھنے آئیں گے آپ پلان نہیں کر پائیں گے آپ اپنے نظریات پروو نہیں کر سکیں گے ایڈوکیشن میں الجھن آئے گی تو آپ کو اس وقت آرٹیفیشل فیول کی ضرورت پڑے گی جو ایوریج فیول ہے کیپریکونینز جو میں پہلے سے پریسکرائب کرتا رہا ہوں وہ ہے سورہ شمس پانچ دفعہ ایک دن میں پڑھنا ساتھ میں روبی یا بلو سفائر پہننا ایزا کیپریکونین یہ آپ کے لئے اچھا رہا ہے یہاں بیٹھ سٹونوں کے برتھ سٹون is garnet but روبی is the replacement with high potencies جو کہ garnet کو replace کر دیگی and بلو سفائر اس طرح کی ریٹوگریشن کے سیٹرن جیسی ریٹوگریشن کو لے کر وینس کی ریٹوگریشن سب سے ہائی سیٹرن کی سب سے لو وینس کی ان سب ریٹوگریشن کو کور کر دیتا دونوں میں سے کوئی بھی پہنا جا سکتا اگر آپ نے سورہ شمس پڑھ رکھی ہے روبی یا بلو سفائر پہن رکھا ہے اور پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر فوراں اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جائیے تاکہ آپ کی وہ ڈائیگنوسز ہو سکے کہ پرابلمز کیا ہیں اور اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں ان پر رابطہ کر کے آپ اپنے لیے ٹائم لے سکتے باٹ وہ فری فورم نہیں ہیں کیا پھر کون آپ انہینس کریں گے اس ویڈیو کو اور بھی زیادہ انہینس کیا جا سکتا تھا جیسے اس میں ایکلپسز کا ذکر کرنا بھی باقی ہے جیسے اس میں نیگٹیو ایسپیکٹس کا ذکر کرنا بھی باقی ہے لیکن میں نے اس کو ریٹو گریشن تک محدود رکھا ویکلی ویڈیو میں کیپریکونینز ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جب ہم ان سیزنز کے قریب پہنچیں تو ڈیٹیل ان ویکلی ویڈیو میں بیان کر دی جائے پھر بھی کوئی ایسی چیز جو آپ سوال کرنا چاہیں اور وہ بہت ضروری ہو تو نیچے کمنٹس میں اظہار کر دی جگہ میں اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ ان سوالوں ہفتے ویکلی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ آنے کے بعد